ہے خوش نصیب لاؤگ وہ جن کو نصیب ہو سبزت اللہ آہِ ولی میں وہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ ارے دوست بہت پریشان دکھائی دے رہے ہیں اور کیا بات ہے ارے یار کیا بتاؤں کیا سناؤں کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے سمجھ میں ہی نہیں آتا کہ چھہریں داستا کیسے سمجھ میں ہی نہیں آتا کہ چھہریں داستا کیسے سنائیں تو بغاوت ہیں چھپائیں تو بغاوت ہیں ارے بھائی میں تمہارا مخلص دوست ہوں آپ اپنی پریشانی مجھے بتائیے ہو سکتا ہے مجھنا چیز کے ذریعے اس کا کوئی حل نکل آئے ارے بھائی پریشانی یہ ہے کہ اب میرا لڑکا پورے پندرہ سال کا ہو گیا ہے لیکن وہ نماز نہیں پڑتا روزہ بھی نہیں رکھتا میں بہت کوشش کر رہا ہوں کہ وہ کیسے نمازی بن جائے لیکن وہ نماز پڑھنے کے لیے تیار ہی نہیں نماز چھوڑنے کے لیے اس کے پاس ہزاروں بہانے ہیں حالانکہ ہمارے گھر کے معلوم ماشاءاللہ نماز ہی ہے گھر کے سبھی افراد بیٹا کو چھوڑ کر نماز پڑھتے ہیں سختی اور پیار دونوں طریقے آزمہ چکا ہوں لیکن کامیابی نہیں ملی اب آپ ہی بتائے کہ میں اس کو کیسے نمازی بناؤں ماشاءاللہ آپ کی سوچ بہت اچھی ہے اللہ تبارک و تعالی آپ کو اس کوشش میں کامیابی عطا فرمائے اور آپ کے لختے جگر کو نمازی اور دیندار بنائے آمین اللہ تعالی آپ کے دعا کو کنپولا فرمائے بھائی اپنے بچوں کی طرف سے جو شکایت آپ کو ہے اس میں آپ اکیلے نہیں ہیں بلکہ برے برے اچھے گھرانوں کی بچوں کا یہی حال ہے آج اکثر لوگوں کے زبان پر یہ شکایت رہتی ہے کہ ہمارا بچہ نماز نہیں پڑھتا ہے ہمارا بچہ اسکول نہیں جاتا ہے نوبت یہاں تک پہنچ جاتی ہے کہ بچہ پڑی آگھٹ کا خانہ شروع کر دیتا ہے اور اس کا انجام بی اربار تک پہنچ جاتا ہے اور پھر ماباب روتے فرتے ہیں کہ ہمارے بچوں کو سمجھاؤ ہم بہت پریشان ہیں بھائی آپ سے اسی کا حل تو معلوم کرنا ہے کہ ہمارے بچے نمازی اور دیندار کیسے بنیں یہ موضوع تو بہت طویل ہے کہ ہمارا بچہ نمازی اور سچا مسلم کیسے بنیں بھائی کچھ تو بتائیں تاکہ اس کے صدھار کی ہم بھی کوشش کریں بھائی اپنے بچوں کو نمازی اور دیندار بنانے کے لیے چند باتوں پر عمل کرنے کی ضرورت ہے اگر ہم ان باتوں پر عمل کیا تو انشاءاللہ ہمارا بچہ نمازی بنے گا دیندار بنے گا بھائی آپ کی بات تو بالکل درست ہے بھائی ان باتوں میں سے پہلی بات یہ ہے کہ ہمارے بچے ہمارے گھر دیندار ہو کیونکہ بھائی یہ بات ہر شخص تسلیم کرتا ہے کہ بچہ اپنے بروکے نقش قدم پر چلتا ہے جب ماں نماز پرتی ہے تو بچہ بھی مسلح پر سزدہ کرتا ہے بھائی آپ کی بات تو سو فیصد صحیح ہے اور حدیث میں بھی یہ بات آتی ہے کہ ہر بچہ نیک فطرت پر پیدا ہوتا ہے پھر وہ اپنے ماں باپ کی وجہ سے بچہ یہودی یا نصرائی بن جاتا ہے بھائی آپ نے تو بہت ہی تجربہ کی بات بتائی ہے اب دیکھو ہمارے ہی شہر میں ایک محلہ ہے اس محلے میں کوئی اچھا انسان رہنا پسند ہی نہیں کرتے تیسری چیز یہ ہے ہمارے بچوں میں دینی تعلیم ضروری ہے ہم اپنے بچوں کے دینی تعلیم کا پورا پورا انتظام کریں اور ساتھی ساتھ جائزہ بھی لیتے رہے کہ دینی تعلیم کے سلسلے میں ہمارے بچوں کا کیا حال ہے اس تعلیم کا اس پر کتنا آثر ہے کیا آپ ایسا کریں گے انشاءاللہ ہم اس طرح عمل کریں گے اور یہ بھی ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری ہے ہم ہر روز کم از کم آدھا گھنٹہ اپنے بچوں کو لے کر بیٹھے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت پاک کو سنائے اور صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کا واقعہ کو بتائے اور باہر کے بورے افراد کو ڈھولنے کی کوشش کریں انشاءاللہ اس سے بہت فائدہ ہوگا انشاءاللہ ہم اس کی پوری پوری کوشش کریں گے چوتھی اور ضروری بات یہ ہے پورے معاشرے کو اسلامی بنانے کا کوشش کریں اگر آپ اس طرح سے کوشش کریں گے تو انشاءاللہ اس سے بہت فائدہ ہوگا بھائی میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ انشاءاللہ باتوں کی پوری پوری کوشش کروں گا انشاءاللہ دراصل بات یہ ہے کہ ہم نے تو ان چیزوں پر توجہ ہی نہیں دی بھائی آپ کا بہت بہت شروعہ کہ آپ نے اپنا قمتی وقت دیا اور بہترین غصول بتائے جو ہمارے بچوں کے دینداری کے لیے ضروری ہے اچھا چلتا ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ شلاللہ علیہ وسلم 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 شلاللہ علیہ وسلم